کرکیٹ کے اتحاس نے کافی سارے مہان گیند بازوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے گھاتت گیند بازی سے بڑے بڑے بلے باجوں کو پریشان کیا ہے کئی گیند بازوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی سپیڈ ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ بلے باجوں کو تند کرنے کا پریاس کرتے ہیں کرکیٹ کافی تیج گیندے فیں کی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے کی آج تک کرکیٹ کے اتحاس میں دس سب سے تیج گیند کس کس گیند باج کے دوارہ فیں کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں بیرچن ملایا نمبر ٹین آسٹریلیا کے سب سے تیج گیند باج مچیل جانسن کی گنتی دنیا کے خطرناک گیند بازوں میں کی جاتی ہے انہوں نے اپنے لمبے کریہ میں کافی بلے باجوں کو پریشان کیا ہے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف دو ہزار تیرہ میں میل بون کرکیٹ گراؤنڈ میں اپنے کریہ کی سب سے تیج گیند ڈالی تھی اس وقت انہوں نے انگلینڈ کے خلاف چوتھے ایشیج تیسٹ کے تیسرے دن ایک سو چھپن دشملہ آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فیں کی تھی انہوں نے اپنے کریہ میں آسٹریلیا کے لیے تیہتر تیسٹ میں تین سو تیرہ وکیٹ ونڈے میں دو سو انتالیس اور تی ٹوینٹی مقابلے میں ارتیس وکیٹ چٹکائے ہیں نمبر نائن اس سوچی میں بھارتیہ تیج گیند باج عمران ملک کا بھی نام آتا ہے جمہو کشمیر کے اس تیج گیند باج نے آئی پیل میں اپنی رفتار سے دنیا کا دھیان کھیچا اور بھارتیہ ٹیم میں جگہ بنائی ہیں بھارت کے اب تک کے سب سے تیج گیند باج عمران ملک نے آئی پیل دو ہزار بائیس میں سنرائجز ہائیدر آباد کے لیے کھیلتے ہوئے یہ کارنامہ کر کے دکھایا تھا عمران ملک نے آئی پیل دو ہزار بائیس میں سب سے تیج گیند فیں کا تھا جو ایک سو ستاون کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فیں کی تھی جو آئی پیل اتحاس کی تیسری سب سے تیج گیند ہیں دوستو آپ بھی کرکیٹ کھیلتے ہو کمنٹ میں جرور بتانا نیوزیلینڈ کے تیج گیند باج لوکی فرگیوسن نے بھی آئی پیل دو ہزار بائیس کے فائنل میں راجستان رویلز کے خلاف ایسا کارنامہ کر کے دکھایا تھا جس میں سٹرائک پر جوز بٹلا تھے آئی پیل دو ہزار بائیس میں لوکی فرگیوسن نے سب سے تیج گیند فیں کی تھی لوکی نے راجستان رویلز کے خلاف چیمپیونشپ گیم کے دوران 157.3 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند باجی کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کی سب سے تیج گیند کا پورسکار جیتا تھا جو دنیا کا آٹھواں سب سے تیج گیند باج مانی جاتی ہیں لوکی فرگیوسن اپنی تیج گیند باجی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور انہوں نے آئی پیل دو ہزار بائیس کے دوران کئی بار ایسا کیا تھا لوکی نے اس سیزن میں تیرہ میچوں میں بارہ وکیٹ لیے تھے نمبر سیون فیڈیل ایڈورڈ جو ویسٹ انڈیز کے سب سے گھاتک گیند باجی کے لیے کافی زیادہ مشہور تھے حالانکہ ان کا بھی کریہ چوٹ کے کارن کافی پر بھاوت رہا ہے اور وہ لگاتر مقابلے نہیں کھیل پائے ہیں انہوں نے اپنے کریہ کی سب سے تیج گیند 2003 میں ساؤت افریقہ کے خلاف ڈالی تھی جو 157.7 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سیفیں کی گئی تھی ویسٹ انڈیز کے اس تیج گیند باج نے اپنے کریہ میں 165 تیسٹ وکیٹ اور 60 ایک دیوسیہ وکیٹ اپنے نام کیے ہیں نمبر سکس بشوا کپ کے شروعاتی سالوں میں ویسٹ انڈیز کرکیٹ ٹیم کا الگ ہی خوف تھا اور اس کا کارن ان کے چار گھا تک گیند باج تھے جو کسی بھی بلے باجی کرمکو ریہ کرنے کی کشمدہ رکھتے تھے ان چار گیند باجوں میں سب سے تیج گیند باج اینڈی روبرٹس تھے جنہوں نے اپنے تیج گتی کی گیند سے کافی بلے باجوں کو تنک کیا تھا انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 1970 میں پیرٹ کے میدان میں اپنے کریہ کی سب سے تیج گیند ڈالی تھی اس دور میں اس تیج گیند باج کی گیند سے بچانے والے پیڈ اور ہیلمیٹ بھی جھنناٹا کھانے لگتے تھے اپنے کریہ میں 202 ٹیسٹ ویکیٹ اور 87 ایک ڈیوہ سیئے ویکیٹ اپنے نام کر چکے ہیں انہوں نے اس مقابلے میں 169.5 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فے کی تھی نمبر 5 آسٹریلیا کے مچیل سٹارک کا نام اس سوچی میں پانچ میں ستھان پر ہے جو ابھی کے سمیے کے سب سے خطرناک گیند باجوں میں سے ایک ہے جن کی گتی نیمیت روپ سے 150 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے آسپاس رہتی ہے وہ اپنی تیز ان سوینگنگ یوکر کے لیے پرسید ہیں انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف تیسٹ مقابلے میں کافی گھاتک گیند باجی کی تھی اور اسی مقابلے کے دوران انہوں نے تیسٹ کرکیٹ کے اتحاس کی بھی دوسری سب سے تیج گیند فے کی تھی انہوں نے نیوزیلینڈ کے روپ سے 106.4 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یوکر دال کر ان کے چاروں کھانے چت کر دیے تھے ابھی تک یہ گیند باج 358 ٹیسٹ وکیٹ 236 ایک دیوہ سیہ وکیٹ اور 74 تی ٹوینٹی وکیٹ لے چکے ہے نمبر فور اس لسٹ میں اگلا نام آسٹریلیا کے مہان کھلاڑی جیف تھومسن کا ہے جو اپنے سمیں کے سب سے خطرناک گیند بازوں میں سے ایک تھے انہوں نے اپنے سمیں میں اپنی تیج گتی کی گیند سے سبھی بلے باجوں کو کافی تند کیا تھا جس کارن ان کا بلے باجوں کے مند میں کافی خوف تھا جیفری نے اپنے کرکیٹ کریا میں 200 ٹیسٹ وکیٹ اور 551 دیوہ سیہ وکیٹ اپنے نام کیے انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سال 1975 میں پیرت کے میدان میں اس سمیں کی سب سے تیج گیند ڈالی تھی ان کی گتی 160.6 کی تھی اگلے 28 سال تک انہوں نے رفتار کی دنیا پر راج کیا سال 2003 میں شوئے بکتر نے ان کے ریکارڈ کو توڑا تھا نمبر 3 دنیا کے سب سے تیج گیند بازوں کی ہماری سوچی میں اگلا نام شان ٹیٹ کا ہے آسٹریلیا کے شان ٹیٹ نے اپنی تیج گیند باجی سے کافی لوگوں کا دھیانہ کرشت کیا تھا کیونکہ ان کی گنتی خطرناک گیند بازوں میں کی جاتی تھی انہوں نے 2005 اور 2016 کے بیچ 11 ورشوں تک بلے باجی لائن اپ پر اپنا دب دبا بنائے رکھا شان ٹیٹ نے اپنے کرکیٹ کریہ میں 5 ٹیسٹ وکیٹ 62 ایک ڈیوسیو وکیٹ اور 28 تی 20 وکیٹ لے چکے ہیں انہوں نے یہ کارنامہ پاکستان کے خلاف ایک مقابلے کے دوران ایک اوہر میں لگاتار تیج گیند فین کی تھی جس کارن وہ چرچہ میں آ گئے تھے وہیں انگلینڈ کے خلاف انہوں نے اپنے کریہ کی سب سے تیج گیند ڈالی تھی جو 161.1 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے فکا گیا تھا نمبر 2 پورو آسٹریلیا تیج گیند باج بریٹلی سب سے تیج اور گھاتک گیند بازوں میں سے ایک ہیں بریٹلی اس لسٹ میں دوسرے ستھان پر آتے ہیں انہوں نے اپنے کریہ میں 310 تیسٹ وکیٹ 381 دیوہ سیہ وکیٹ اور 282 وکیٹ اپنے نام کر چکے ہیں جنہوں نے اپنے لمبے کریہ میں کافی گھاتک گیند بازی کی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے سال 2003 میں بریس بین کے میدان میں 161.1 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فین کی تھی 1990 کے دشک کے انت سے 2010 تک آسٹریلیا کے کرکیٹ پر نمبر 1 بنائے رکھنے کے ٹاپ کارنوں میں بریٹلی بھی شامل تھے آپ کو جانکاری کے بتا دے بریٹلی بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں بوسنگا آشا بھوسلے کے ساتھ مل کر ایک گانا بھی گاہ چکے ہیں نمبر 1 کیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو اب پو آ رہے ہیں راول پندی ایکسپریس کے نام سے مشہور شویب اکتر اپنے تیج گیند بازی کے لیے پورے دنیا بھر میں مشہور ہے اور انہوں نے لگاتار کافی تیج گیند بازی کی ہے ان کے نام ہی کرکیٹ کے اتحاس کی سب سے تیج گیند فیکنے کا ریکارڈ ہے تین میں 161.3 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کی گیند فیکی تھی یہ گیند کرکیٹ کے اتحاس کی سب سے تیج گیند ہے اور اسی کارن شویب اکتر کو سب سے تیج گیند بازی مانا جاتا ہے بہی اکتر نے اپنے کریہ میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار 160 کلومیٹر پرتی کا آنکڑا پار کیا ہے انہوں نے 1997 سے 2011 کے بیچ اپنے سکریہ کریہ میں 178 ٹیسٹ ویکیٹ اور ونڈے میں 247 ویکیٹ لیے تھے